بلوگنگ سائٹ ٹویٹر کو حال ہی میں ٹیسلا کے سی ایو ایلن مسک نے خرید لیا اور اس کے بعد سے ہی چرچہ ہے کہ ٹویٹر کے سی ایو سے لے کر فیچرز تک ہر چیز میں بڑا بدلاو ہونے والا ہے کیا وہیں اب ایلن مسک نے ٹویٹ کے ذریعے لوگوں کو تگڑا جھٹکا دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آنے والے سمیہ میں یوزرز کو ٹویٹر کا استعمال کرنے پر پیسے دینے پڑ سکتے ہیں دنیا کے سب سے امیر شخص اور ٹویٹر کے نئے مالک ایلن مسک نے حال ہی میں ایک ٹویٹ شیئر کیا ہے جس میں جانکاری دی گئی ہے کہ اب ٹویٹر فری نہیں ہوگا بلکہ اس کا استعمال کرنے کے لیے آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑے ٹویٹ میں یہ بھی سپسٹ کیا گیا ہے کہ ٹویٹر عام لوگوں کے لیے ابھی بھی فری رہے گا کمپنی کے اول کچھ ہی یوزرز سے چارج لے گی ایلن مسک نے سنکیت دیئے ہیں کہ ٹویٹر پر کمرشیل اور سرکاری یوزرز کے لیے معمولی شلک تیہ کیا جا سکتا ہے ایسے میں عام لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ابھی بھی ٹویٹر کا فری میں استعمال کر سکیں گے لیکن اگر آپ ٹویٹر کا استعمال بزنس یا سرکاری کام کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ شلک دینا ہوگا حالانکہ ابھی تک کمپنی کے اور سی یوزرز سے یہ بسٹ نہیں کیا گیا ہے کہ ٹویٹر پر یوزرز سے کتنی فیس وصول ہی جائے لیکن ایلن مسک کے بیان سی یہ ضرور سپسٹ ہوتا ہے کہ یوزرز کو اس کے لیے زیادہ پیسے نہیں چکانے ہوں گے بتا دیں کہ ورطمان میں ٹویٹر بلو سرویس بھی فیس آدھاریت ہے اور اس کے لیے یوزرز کو معمولی رقم چکانی پڑتی ہے حالانکہ یہ سرویس کےول امریکہ، کانیڈا، آسٹیلیا اور نیوزی لینڈ میں ہی اپلپت ہے بیورو ریپورٹ زیمینڈیا